معروف مفقر اسلام مولانا وحید الدین خان کا انتخال ہو گیا ہے مولانا کے انتخال سے ایک دور کا خاتمہ ہوا ہے مولانا نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وفق کر دی اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سائنکڑوں کتابیں لکھی اس کے علاوہ الرسالہ کے نام سے باز ابتہ ایک مہانہ رسالہ جاری کیا جو تاہیات شائع ہوتا رہا مولانا کی پیداش 1925 میں آزم گڑھ میں ہوئی تھی ابتدائی تعلیم روایتی طور سے مدرسے میں حاصل کی بچپن سے انہیں متعلقہ شوق رہا جس کی وجہ سے وہ دن دن بھر لیبریو میں کتابوں کے متعلقے میں مصروف رہتے متعلق اسی شوق نے انہیں بین الاخوامی سطح پر مفقر اسلام کی طور پر پہچان دلائی دعوت کے موضوع پر مولانا کی غیر معمولی خدمات رہی ہے جنوری 2021 کو حکومت ہند کی جانب سے انہیں پدم ویبوشن کے ایوارڈ سے بھی سرپراز کیا گیا اس کے علاوہ بھی انہیں قومی اور بین الاخوامی سطح کے کئی ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے مولانا وید الدین خان کے جہاں ایک طرف انگینت چاہنے والے ہیں تو ان پر تنخید کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے مختلف معاملات میں ان کے موقف سے اختلاف بھی کیا گیا اور اس کے لئے ان پر تنخیدیں بھی کی گئی مولانا کے دعواتی لٹریچر کو پڑھ کر کئی غیر مسلموں نے بھی اسلام حبول کیا ہے اور ان کے فکر کو لے کر خومی اور بین الاخوامی سطح پر کئی ادارے کام کر رہے ہیں آج ان کے انتخال کے موقع پر دعا ہے کہ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے درجات کو بلند کرے اور پسمان دگان کو صبر جمیل عطا کرے